ہیلو فرینڈز آپ کا ایک بار فیڈ سواگت ہے ہمارے چینل میں فرینڈز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گوگل ایڈ کے اندر کس طرح سے اوٹو ایڈ اور مینول ایڈ لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اچھے خاصے تو فرینڈز جڑے رہیے میری ساتھ اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی سبسکرائب کر لیں جس سے سب سے پہلے آپ کو میرے ویڈیو کا اپٹیک مل جائے تو فرینڈز اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو اپنا کھول لینا ہے گوگل کا ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ اور یہاں آپ کو صرف ایڈ لکھنا ہے خالی اس طرح سے میں نے لکھا ہوا ہے اور یہ پہلا اوپشن آپ کو مل جائے گا یہاں پر اسی کو آپ کو انسٹل کر لینا ہے سولہ سو اٹھا سیس کے سٹار ملے ہوئے ہیں دو لاکھ آج میں نے اس کو ایکٹیو انسٹل کر رکھا ہے یعنی کہ اور لیٹس تین ہفتے ہوئے ہیں اس کے ویک لیٹس تین ویک ہوئے ہیں اس کو اپڈیٹ آئے ہوئے اس کا تو فرینڈز آپ کو یہی انسٹل کرنا ہے اس کو آپ کو کلک کر دینا ہے انسٹللنگ آپ کی یہاں پر شروع ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پھر آپ کو اپنا گوگل ایڈسنس کا ایکاؤنٹ بھی اپن کر لینا ہے دیکھیں یہاں پر میرا گوگل ایڈسنس کا ایکاؤنٹ بھی اپن ہو چکا ہے اس کو آپ کو اپن کر لینا ہے یہاں پر جیسے ہی ہمارا یہ ایڈ انسٹل ہوئے گا تو پھر ہم اس کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر دیں گے ایکٹیویٹ ہوتے ہی ہمارا پری کریا شروع ہو جائے گی فرینڈس آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں اگر آپ بلوگنگ کی جرنی کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی ہوسٹنگ کو دیکھ رہے ہیں تو فرینڈس آپ کے لیے میں ایک ہوسٹنگ بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی اچھی ہوسٹنگ ہے آپ کے لیے شاید آپ بھی جانتے ہوں گے اس کا نام بڑا جانا ماہ نام چل رہا ہے ہوسٹنگر ہوسٹنگ ہے یہ بہت اچھی ہوسٹنگ ہے اور 90% آف چل رہا ہے یہاں پر اس ہوسٹنگ کو چاہے تو آپ اس ہوسٹنگ کو پرچیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک ڈومین یہاں پر فیری میں ملتا ہے اور آپ اس کی پوری انفرمیشن یہاں سے لے سکتے ہیں اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکریشن میں جے دوں گا آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں وہ میرا ایفیلیٹ لنک ہے سافسی بات ہے آپ وہاں سے خرید لوں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا تو فرینڈس ہم اپنے مودے پر آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا انسٹال ہو چکا ہے اب آج سے آپ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہی لگن ہمارا کام سٹارٹ ہو جائے گا تو تھوڑا نیٹ میرا سلو چل رہا ہے میں ویڈیو کو پوز کر دیتا ہوں جسے کی ویڈیو لمبی نہ ہوں یہ دیکھیں فرینڈس یہاں پر ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے جب آپ کو جانا ہے سیٹنگس میں سیٹنگس میں جاتے ہی ہمارے سامنے ایک ٹیش بورڈ اوپن ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر اس کے پوری فور میلٹیز ہمیں بتا دکھا رکھی ہے دیکھیں یہ ابھی ہڑا پورا کھل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ایڈ آ چکا ہے یہاں پر میں نے پہلے سے ہی ایڈ کا وہ لگا رکھا ہے یہ اس طرح کا ہمارا ڈیش بورڈ رہے گا تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ایک ٹیو ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے گوگل ایڈ سنس کے اکاؤنٹ پر آپ کو یہاں پر جانا ہے ایڈ میں جانا ہے یہاں پر جاتے ہی ایک ٹیش بورڈ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا تو وہاں پر آپ کو دو آپشن ملتے ہیں جس طرح کے آٹو میشن اور مینویل کا تو یہاں پر آپ میں ویڈیو کو پاوز کرتا ہوں پھر دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہمارے سامنے اپشن آ چکا ہے آٹو ایڈ کا چاہے تو آپ یہاں سے اس کو اون کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہماری ویب سائٹ کو یہ سرچ کر رہا ہے تو یہاں پر ہماری ویب سائٹ ہمارے سامنے آ جائے گی اور یہاں پر یہ آپ کو ایک آٹو اپشن کا اپشن دکھ رہا ہوگا تو آپ اس کو یہاں سے اون کر دیں اور یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے اون کرتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے فورمیٹ دکھائے گا کہ آپ میچ کنٹینٹ کے ساتھ سے دکھانا چاہیں گے یا ان پیج ایڈز تو آگے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اوٹو ایڈ تو میچ کنٹینٹ کے ساتھ سے نہ دکھائیں کیونکہ آپ نے وہاں پر ایفیلیٹ لینک بھی لگا رکھا ہوگا تو وہاں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ اینکر ایڈز ویجنٹی ایڈ وائیڈ سکرین جسے بھی آپ چاہیں یہاں پر لگا سکتے ہیں یا اون کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ہڑا سائٹ سرچنگ ہو رہی ہے میں اپنی سائٹ بھی کھول لیتا ہوں دیکھتا ہاں یہاں پر ایڈ شو ہوا ہے یا نہیں تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہماری سائٹ بھی شو ہونے لگ گئی ہے ہم نے یہاں پر اس کو اپلائی کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے ایڈ بھی شو ہونے لگ گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری سائٹ پر تو فرینڈز آپ یہاں سے اوٹو ایڈ بھی لگا سکتے ہیں یہ موبائل پر موبائل کا بھی پیریویو بند ہے تو فرینڈز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر اور کہ آپ بیسیکلی مینولی ایڈ لگائیں اوٹو ایڈ زیادہ استعمال لگ رہے اس سے آپ کی ارننگ پر ایفیکٹ پڑتا ہے تو فرینڈز اسے میں یہاں سے بند کرتا ہوں ہم چلتے ہیں مینول پر یہاں پر دیکھرا ہوگا آپ کو ایڈ یونٹ پر آپ کو جانا ہے ہے دوسپلے ایڈ انفیڈ ایڈ ان آرٹیکل ایڈ اور سرچ انجن ایڈ یہاں پر آپ کو شہا رہے ہوں گے تو دیکھے فرینڈز یہاں پر ہم نے دیا ہے دیکھیں یہاں پر ہمارا ڈسپلی ایڈ شور آئی ہے دیکھیں یہاں پر اسکوائر میں ہمیں ہاں ایڈ سے دیکھے گا اور ہوریجانٹل میں ہوریجانٹل میں ہمیں ایڈ اس طرح کا دیکھے گا یہ دیکھ رہا ہے آپ کو اور ویرٹیکل میں دیکھے گا ہمیں اس طرح کا ایڈ تو آپ کو میں سجیسٹ جو کروں گا وہ آپ ہوریجانٹلی استعمال کریں اور یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے ریسپونسیو اور ایک ہوتا ہے فکسٹ فکسٹ میں آپ اپنے انسار ایڈ کو بنا سکتے ہیں لیکن آپ ریسپونسیوی کا یہاں پر استعمال کریں لیکن یہاں پر ایک ایڈ ہے یہاں پر آپ ایڈ کا جو لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ ہوریجانٹل میں استعمال کر رہے ہیں ہوریجانٹلی یہاں پر لکھ دیں جیسے کہ آپ کو یاد رہے کہ ہاں بھائی میں نے ہوریجانٹل میں ایڈ کیلٹ کیا تھا دیکھیں یہاں پر میں نے کر دیا ہے اور ہم کریٹ پر کلک کرتے ہیں اب ہمارا ایڈ جو ہے وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے انا انا پہلے سے ہی ہے تو ہم یہاں پر مل لگا لیتے ہیں یہ لیکن یہاں پر ہمارا ہوریجانٹل ایڈ جو کو کریٹ ہو چکا ہے اب آپ کو اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اے ایم پی بھی دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو کوپی کرنا ہے اور اپنے ایڈ میں جانا ہے اور جو ہم نے کوک کیا تھا اپنا تو اس کو یہاں پر آپ کو پیسٹ کر دینا ہے جو ایڈ دیکھیں ہم نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے تو میں یہ ایڈ کو ہوم پیج پر دکھانا چاہتا ہوں اور مجھے کہیں بھی نہیں دکھانا ہے کیٹیگری پیجز بھی آ رہے ہیں یہاں پر بیفور پوسٹ یعنی پوسٹ سے پہلے اور میں اس کو یہاں پر سیو کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر میرا ایڈ سیو ہو چکا ہے اب میں جانا اس کو ریفریش کرتا ہوں اپنے سائٹ کو یہاں پر دیکھ جائے گا کی میرا ایڈ ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہوم پر میرا ایڈ دیکھ رہا ہے یہاں ایڈ لگ چکا ہے اب میں اسی طرح سے دوسرے ٹیم میں جاؤں گا اور یہاں سے دوسرا ایڈ کریٹ کروں گا اس کو میں ڈن کرتا ہوں یہاں سے یہ تو تھا ہمارا ڈسپلی ایڈ ہی ہم جائیں گے دوبارہ سے میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر میرے پہلے سے ہی ایڈ ہوئے ہیں تو میں یہاں سے کچھ ایڈ لے لیتا ہوں چلو یہ ہی ایڈ لے لیتے ہیں یہاں سے اسے کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول میں دکھانا چاہتا ہوں ہوم پیج کے میں دکھانا چاہتا ہوں پوسٹ کے فوٹر میں یہاں پر کریں گے اور سیو کر دیں گے یہ ہمارا یہاں پر سیو ہو چکا ہے اب ہم سائٹ میں جائیں گے اور سائٹ کو ریفریش کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا کی ہمارے فوٹر میں ایڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اب ہم جاتے ہیں لاسٹ میں دیکھیں یہاں پر ایڈ کا پورشن ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ ہمیں فوٹر میں یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں ایڈ ہمارا فوٹر میں ہمارے لگ چکا ہے ایک ایڈ یہاں پر آ چکا ہے اور ایک ایڈ یہاں پر ہمیں شو ہو رہا ہے چاہتا آپ اس کے بیچ میں بھی لگا سکتے ہیں اب اسی طرح سے ہم دوسرا ایڈ کیریٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کو ڈن کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کافی سارے ایڈ کیریٹ ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر اب اسی طرح سے ہم لیتے ہیں ایک ہو لیتے ہیں ہمارا تیسرا سیکشن آ چکا ہے یہاں پر اس کو ہم نے پیش کرا یہاں پر یہ سولہ ہیں آپ سولہ ایڈ یہاں پر اپنے ایڈ کر سکتے ہیں اب بار یہ ہماری پوسٹ کی اب ہمیں پوسٹ پر ایڈ کرنا ہے تو آپ چاہے تو بی فور پوسٹ سے پہلے دکھا سکتے ہیں کنٹینٹ کے بیچ میں پیرا گراف کے بیچ میں آپٹر پہرا گراف آپ یہاں پر کہیں بھی لکھا سکتے ہیں تو میں پہلا آپ کو بتاؤں گا کہ بی فور پوسٹ میں چلتے ہیں ہم اپنی پوسٹ میں پوسٹ کھولتے ہیں یہاں پر یہی پوسٹ کھول لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ ہماری ایڈ شو ہو چکی ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر نیٹر کی پوسٹ سے یہاں پر یہ شہی شو نہیں کر رہا ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر اپنی ایڈ شو کر دی ہے چاہے تو آپ اسی ایڈ کو یہاں پر کیٹیگری میں لگا سکتے ہیں ڈیک پیج میں بھی لگا سکتے ہیں سٹیٹک پیج میں بھی سرچ پیجز میں بھی آپ کہیں پہ بھی اپنے ایڈ کو لگا سکتے ہیں اپنی ایٹنگ کے نصار تو یہاں سے آپ اب ہم دوسری ریس میں جائیں گے اب یہاں سے باری باری ہم اسی طرح ایڈ کو کوپی کرتے رہیں گے اور جو نئے ایڈ ہم نے کریٹ کر رکھے ہیں اسی طرح سے باری باری ان سوالا ایڈ میں ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے تو فرینڈس اسی طرح سے آپ یہاں پر سینٹر میں چلو میں آپ کو ایک لگا دکھا جاتا ہوں پوسٹ کی بیچ میں ایک ایڈ آپ کو کس طور لگانی ہے ہم 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 کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایڈ کافی ساری کریٹ ہوئی بھی ہے یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک اور یہ ہم نے یہاں پر پیسٹ کری یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پیراگراف ملیا تو ہم یہاں پر تین پیراگراف چھوڑ کر سینٹر میں لگا دیا ہے سینٹر پر کلک کرتا ہے اس کو سیو کر دیں گے تو دیکھیں فرینڈس ہم نے یہاں پر چھے پیراگراف کے بعد اپنا لگا دیا ہے یہاں پر اور ہم اس کو یہاں پر سینٹر کر دیں گے گوٹ 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 گوٹ